السلام علیکم کیسے ہیں ٹھیک ٹھاک ہیں اچھا آج جو ہم بات کرنے والے ہیں آلبائنو ریڈائی کے جو دس پی ارنگ لے کر آپ اپنے گھر بار کو کس طریقے سے چلا سکتے ہیں اپنی ساری چیزوں کو منٹین کیسے کر سکتے ہیں اس کے ساتھ کتنا آپ کے ساتھ ہیلپ کر سکتا ہے آلبائنو ریڈائی کے دس پی ارنگ اگر آپ اپنے گھر میں لگائیں تو ان سے ارننگ ان سے پیسے کما کر آپ کافی سارے مسائل کو اپنے حل کر سکتے ہیں مطلب کہ جیسے جو خواتین ہیں ہماری جو گھر میں یہ چاہتی ہیں کہ ہم کوئی کام کریں اور جیسے کہ بلفرض وہ لوگ کام کرتی ہیں یہ بیچاری کوئی سلائی کا کام کرتی ہے کوئی سے اٹھا کے کام اس سے بہت اچھا ہے لیکن وہ بھی کرتی رہیں وہ معنی نہیں ہے لیکن اگر اس میں سے وہ دو گھنٹے نکال کر وہ اگر یہ کام بھی کریں گی تو اس میں ان کو بہت اچھی ارنگ بہت اچھے یعنی کے پیسے کما سکتی ہیں اس کے اندر اگر اس فیلڈ کو بھی اگر وہ لے کر چلے ساتھ ساتھ تو وہ بہت اچھے پیسے کما سکتی ہیں اور جو ہمارے جسے کالیج جانے والے لڑکے ہیں تو وہ اپنے کالیج اس کا بھی خرچہ نکال سکتے ہیں اور اپنے گھر والوں کی بھی ہیلپ کر سکتے ہیں اسی طریقے سے جو بیچارے ہمارے جوب والے لوگ ہیں جت کا بیچاروں کا پورا نہیں ہو پا رہا ظاہر سی بات ہے ہمارے جوبوں میں جو سیلریز ہیں وہ اتنی ہے ہی نہیں کہ ہمارے مطلب وہ تو بجلی کے بل یا اس گیس کے بل اور یہی چیزوں میں نکل جاتی ہے باقی انسان پریشان رہتا ہے کہ ہم اس کو کیسے پورا کریں مطلب ان کے بچوں کی پڑائی ہے ان کے بچوں کی ساری چیزیں ہیں باقی جیسے گھر بار کا مینٹینس ہے تو اس طریقے میں ان چیزوں کو کس طریقے سے لے کر چلیں روز مر رہا ہے کہ جو بڑھتی بھی ضروریات ہیں ابھی جو حال جو پاکستان کے حالات ہیں اس کے لیے یہ بہتر بزنس ہے یہ بہت اچھا بزنس ہے یعنی کہ جس میں ایک مطلب آپ دوسرا مین کام تو آپ کر رہے ہیں چاہے وہ جوب کے حوالے سے چاہے وہ اپنا یا کسی کے پاس یہ ایک سوائی سیٹ جیسی بھی سیٹنگ ہے لیکن یہ وہ کام ہے کہ جس میں آپ پارٹ ٹائم میں کر کے آپ بہترین ارننگ لے سکتے ہیں اور ارننگ بہترین پیسے یعنی کہ آپ کما سکتے ہیں کہ جو آپ اپنے مین کام سے اتنے نہیں کما رہوں گے ماشاءاللہ سے اس سے آپ صریف دس پیئر اگر اس میں لگا لیتے ہیں تو اس سے آپ کی بہت اچھی یعنی کہ پیسے آپ کما سکتے ہیں اس کے اندر تو بس میں یہی کہنا چاہوں گا جو حالات ابھی آج کل کے چل رہے ہیں اس میں جتنا کوشش ہو سکے اگر آپ اس میں کام میں آنا چاہتے ہیں تو آئیں اور اپنے گھر والوں کی جو مسائل ہیں ان کو حل کر سکتے ہیں تو میں یہ کہوں گا کہ آپ ضرور کریں اور کر کے تو دیکھیں جب کر کے دیکھیں گے تو آپ کو اندازہ ہوگا کہ میں صرف یہ باتیں نہیں کر رہا ہوں یہ حقیقتاً میں یہ بات اس میں اس لیے کر رہا ہوں کہ بھائی میں یہ کام کرتا ہوں مجھے یہ پتا ہے اس میں کہ اس میں کتنے پیسے کما لیتا ہے بندہ آرام سے تو اسی لیے میں آپ لوگ اسے یہ ڈسکس کر رہا ہوں آج کے مین ٹوپکی ہم دس پیر لگا کر اس طریقے سے اپنے گھر میں مسائل کو حل کر سکتے ہیں تو جو لوگ ہمارا چینل دیکھ رہے ہیں جو بیچارے صریف جو نہ دیکھ کر وہ چلے جاتے ہیں باقی وہ لائک اور شیئر اور یعنی کہ وہ سبسکرائب بھی نہیں کر رہے ہیں ہمارے چینل کو تو کوشش کریں کہ وہ سبسکرائب کر لیں گے تو ہم جو آپ کے لیے اتنی محنت کر رہے ہیں انفرومیٹک ویڈیوز بنانے کے لیے تو وہ اور زیادہ سے زیادہ بنائیں گے اور آپ کو بھی آسانی ہوگی اور ہمیں بھی آسانی ہوگی تو انفرومیٹک ویڈیو کے لیے بیل آئے بٹن کو دبانا نہ بھولیا گا ٹھیک ہے تو چلتے ہیں مین ٹاپک کی طرف تو اصل میں دیکھیں آپ کو شروع کہاں سے کرنا ہے اب یہ نہیں ہے کہ آپ کے اگر مثال کے طور پر آپ کے پاس سیٹنگ نہیں ہو رہی مطلب دس پیر البائنو مہنگا ظاہر سی باتیں مہنگا برڈ ہے مہنگا اتنا ہے یعنی کہ جیسے کہ اس کا جو ایک بڑا پیئر میں آپ کو بتا دیتا ہوں بڑا پیئر کتنے کا ملتا ہے بڑا پیئر اس کا آپ اگر 35 سے شروع کرتے ہیں تو 45 تک میں آپ کو مل جاتا ہے ٹھیک ہے بڑا پیئر جو اچھا ہے یعنی کہ پیئر ہوتا ہے وہ 35 سے شروع کر کے 45 40 اس طریقے میں آپ کو ایک پیئر مل جاتا ہے تو میکسیم ہم 40 ہزار کا ایک پیئر رکھ لیتے ہیں 35 سے 40 ہزار روپے تک کا ایک پیئر رکھ لیتے ہیں کہ ایک پیئر آپ کو مل جاتا ہے ٹھیک ہے اب یہ ایک پیئر آپ کو 35 سے 40 ہزار روپے کا مل جاتا ہے اچھا دوسری بات کیا کرتے ہیں اب آپ بولیں گے دوسری بات یہ ہے کہ آپ اس کے ساتھ کیا لیں گے اب جیسے کہ ایک پیئر آپ البائنو کا لیتے ہیں بڑا پیئر تو اس کے ساتھ جو آپ نے بڑے پیئر لینا ہے وہ دو لینا ہے آپ نے کون سے لف بڑ کے اچھا لف بڑ کے جو آپ کو بڑے پیئر مل جاتے ہیں وہ ایک پیئر آپ کو لف بڑ مل جاتا ہے کم سے کم میں آپ کو بتا رہا ہوں 3500 اور زیادہ سے زیادہ وہ تقریباً 5000 کا مل جاتا ہے یہ پانچ لاسٹ اگر رکھ لے تھے تو 5.6 میکسیمم آپ کو 5 تک کا مل جاتا ہے وہ پیئر ایک پیئر یعنی کہ آپ اس کے ساتھ لے لیتے ہیں اگر دو پیئر ایک لیل بائن اور ریڈ آئی کا ٹھیک ہے نا ویٹ دی اینے کے ساتھ لیجئے اور دو پیئر جو آپ لیں گے وہ اللف بڑ کے لیں گے اچھا لف بڑ میں آگر لف بڑ لیتے ہیں تو وہ اگر آپ کو کوسلی پڑتا ہے تو آپ گرین فیشر لے سکتے ہیں جیسے کہ لف بڑ آپ کا ایک پیئر آ رہا ہے 5000 روپے کا گرین فیشر آپ کے دو پیئر آ جائیں گے اس میں ٹھیک ہے تو آپ کو بجٹ جیسا آپ کے پاس بجٹ ہے نا ویسا کام کریں یہ چھوڑ دیں کون کیا کر رہا ہے کیا کر رہا ہے کیا نہیں کر رہا ہے کون کتنے پیئر لگا رہا ہے سو لگا رہا ہے پچاس لگا رہا ہے دس لگا رہا ہے تو مطلب جتنا آپ کو اپنے جیب پر جو آپ کی سیٹنگ جہاں سے آپ شروع کر سکتے ہیں بس میں یہ چاہتا ہوں کہ آپ لوگ شروع کریں تاکہ شروع کریں گے تو آپ کے انشاءاللہ اللہ نے چاہا تو اس کام سے آپ کے حالات بہتری کی طرف جائیں گے ہے تو ٹھیک ہے آپ نے لے لیا اب آپ سوچیں گے لببٹ کے پیئر میں البائنو کا کیا کام تو میں یہی آپ کو بتانا چاہ رہا ہوں دیکھیں جب آپ البائنو کی ایک بات ہے ایک پیئر آپ نے لے لیا اگر وہ مثال کے دور پر سال میں مثال چھے مہینے میں اگر وہ چھے آٹھ مہینے یا نو مہینے کے اندر وہ تین بریڈے کرتا ہے آپ کے پاس تین بریڈوں میں آپ کے پاس آتے ہیں ایک پیئر سے تین بچے بیسے تو زیادہ بھی آ سکتے ہیں مطلب پانچ بھی آ سکتے ہیں چار بھی آ سکتے ہیں کسی کسی کے پاس چھے بھی آ جاتے ہیں لیکن ایک پیئر سے ہم لگاتے ہیں تین بچے تین نہیں ہم چھوڑے ہم دو لگا لیتے ہیں میکسیمم ایک بات کرتے ہیں ہم دو بچے لگا لیتے ہیں تو تین بریڈوں میں کتنے بچے آتے ہیں چھے بچے آتے ہیں اور اس کا فی بچے جو اس کا یعنی فی جو پیئر بنتا ہے دو پیس کا ایک پیئر بنتا ہے وہ ایک پیئر ہمارا جو سیل آؤٹ ہوتا ہے وہ تقریباً بائیس ہزار سے شروع ہو کر ٹھیک ہے یہ سب کے اپنے اپنے پرائز ہوتے ہیں بائیس ہزار تیس ہزار سے شروع ہو کر یہ ختم ہوتا ہے ہمارا تیس ہزار روپے تک کا ٹھیک ہے تو ہم اس کو سب کچھ ادھر ادھر یعنی کہ آگے اور پیچھے کی جو سیٹنگ ہے اس کو ہم بیچ کی سیٹنگ رکھ لیتے ہیں پچیس ہزار روپے کے ساتھ سے ٹھیک ہے اگرچہ آپ کا ایک پیئر ہوتا ہے اور اگر سمپل طریقے سے آپ البائن اور ریڈ آئی سے بریڈ کروا کے البائن اور ریڈ آئی سے ہی بچے پلواتے ہیں اور تین بریڈ آپ اس سے لے لیتے ہیں تو آپ نے کتنی ارنڈنگ کر لی تین بریڈوں سے دو پیس اس کے پچیس ہزار کے بکے تو تین چھ پیس اس کے کتنے کے بچے پچھتر آزار روپے کے ٹھیک ہے تو آپ نے ایک پیئر سے پچھتر آزار روپے کی ارنڈنگ کر سکتے ہیں اللہ نے چاہا تو بیسے تو زیادہ کر سکتے ہیں لیکن ہم کم اس لیے لگا رہے ہیں کہ اس کا سروائیول ریشو کم ہوتا ہے اس لیے ٹھیک ہے تو اس طریقے سے ہو گیا یہ سمجھ میں آگئی آپ کو بات اچھا اب جو ہم نے فوسٹر پیئر آپ کے لیے لیے مطلب آپ نے جو فوسٹر پیئر لیے چاہے وہ فشر کے لیے چاہے وہ لبوٹ کے لیے اب ہم اسی چھے جو ہم نے تین بریڈے لیے ہیں اب ہم تین بریڈوں کو کس میں کنویٹ کر دیں گے چھے بریڈوں میں کیسے تک کنویٹ کر دیں گے چھے یا چار یا چھے یا پانچ اس طریقے سے ہم اس کو کنویٹ کر سکتے ہیں جتنی آپ آسانی ہو ٹھیک ہے نا تو ہمیں میکسیمم لگا لیے تھے پانچ بریڈ ٹھیک ہے یعنی کہ دو ایکسٹرا تو دو ایکسٹرا کیسے کر سکتے ہیں اب آپ نے جو ایلوائینوں کا جو پیر لیا تھا ایک پیر اچھا اس نے اب ایک لے کیے ٹھیک ہے اسی طرح سے آپ نے جو لببٹ کے پیر لیے تھے دونوں ٹھیک ہے دونوں لیے تھے نا اس میں سے دونوں میں سے کسی ایک نے یا دونوں نے مثال کے طور پر ایک نے اگر بریڈ کر دی ٹھیک ہے تو آپ نے کیا کرنا ہے آپ نے اس کے انڈے اٹھا کر اس کے جو انڈے ہیں ٹائم کو میچ کر کے اس کے انڈے اٹھا کر جو آپ نے لببٹ کا جو پیر لیا ہے کوئی سا بھی وہ اس کے نیچے آپ نے رکھ دینے انڈے اور اس کے لببٹ کے انڈے اٹھا لینے تو اسی طریقے سے اگر دونوں اگر بریڈ کر دیتے ہیں آپ کے پاس ایک ساتھ تو دونوں اگر بریڈ کر دیتے ہیں تو کم سے کم البائنو جو اپنے بچے کو اپنے انڈے جو لینگ کرتا ہے تو اس کی کونٹوٹی چار سے لے کے چھے تک بھی ہوتی ہے ٹھیک ہے کبھی کبھی آٹ بھی ہوتی ہے تو یہ دو پیر جو ہم نے لیے نا لببٹ کے وہ اس لئے لیے کہ البائنو کا ریشو اچھا ہوتا ہے مطلب لببٹ کا ریشو اچھا ہوتا ہے ایکس کا تو چار سے لے کے آٹ کے درمیان چھے تو ہوتا ہی ہے چار سے لے کے چھے تو ہوتا ہی ہے آٹ بھی جو نا کوئی کوئی آٹ بھی دیتے ہیں کوئی تو دس پر بھی چلا جاتا ہے ایسا بھی ہوتا ہے تو یہ جو آپ کے جو ایکس ہوں گے نا وہ آپ نے اس کے نیچے فوسٹر کی ہے اب کیا ہوا اب البائنو آپ کا فری ہو گیا فری ہو گیا نا اب وہ دوبارہ لینگ کے لیے دس سے پندرہ دن میں ریڈی ہو جائے گا وہ دوبارہ دس سے پندرہ دن میں لینگ کرے گا یہاں اس کے جو پہلے والے جو فوسٹر والے جو بچے جو ہم نے فوسٹر کیے تھے فوسٹر پیئر جو دو ہم نے لیے ہیں دو لب بٹ کے جو ہم نے فوسٹرنگ کیے ہیں دو پیئر میں سے یہاں پر بچے نکلیں گے اور یہاں پر اس سے پہلے وہ یہاں پر دوبارہ انڈے دے چکی یعنی کہ ایک بریڈ وہاں چلی گئی ایک بریڈ یہ خود پالے گی تو ایک بریڈ جو یہ خود پالے گی اس کے بچے یہاں سے نکلیں گے اس کے بچے نکلنے والے ہوں گے جیسی وہ تقریباً دو چار دن کے ہوں گے یہاں سے اس کے بچے نکل چکے ہوں گے اس طرح سے آپ کے پاس کتنی بریڈے آ جائیں گی دو بریڈے ایک وقت میں سمجھ آ رہی ہے یہ بات تو یہ آپ کی بریڈے پانچ ہو جائیں گی تو اس سے آپ کی ارنڈنگ کتنی ہو جائے گی جہاں پر آپ کی پچھتر آزار اف ہو رہی تھی وہاں پر آپ کی ایک لاکھ بچیس آزار اف ہو جائے گی ٹھیک ہے یہ ایک پیر کی میں آپ کو ارنڈنگ بتا رہا ہوں صریف دو اگر اس میں سے بچے نکل جاتے ہیں ویسے زیادہ بھی نکلتے ہیں اور کم بھی نکلتے ہیں وہ تو ایک الگ بات ہے لیکن دو پیس کے ہم نے اس لئے لگائی ہے تاکہ کچھ بھی ہو جائے دو تو اللہ کے حکم سے اللہ نے چاہا تو ضرور بچی جائیں گے اللہ نے چاہا تو ٹھیک ہے کیونکہ سروائیور لیشو کم ہوتا ہے تو آپ سمجھ گئے ہوں گے کہ آپ کو ایک پیر اگر البائنوں کا لیتے ہیں دو پیر یہ لیتے ہیں تو اسی طریقے سے اگر پانچ پیر آپ یہ لیتے ہیں اگر کاؤنٹ کرتے ہیں کہ 35 سے 40,000 روپے سے حساب لگاتے ہیں اور پانچ پیر البائنوں کے لیتے ہیں اور اسی طریقے سے لببٹ میں اگر فشر لیں گے جیسے فشر اگر پانچ پیر کے حساب سے پانچ آپ نے گولی تو فشر دس پیر لے لیں تو دس پیر آپ کے آئیں گے 25,000 روپے کے اور اگر اپنا لببٹ کلر لببٹ یا اپنا روزی کولی والے جو ہوتے ہیں لببٹ وہ آپ کے ملتے ہیں وہ جو آپ کے میکسیمم ہم پانچ پیر 30,000 کے لگاتے ہیں تو ہم اس کے دس پیر لگا لیں گے 60,000 روپے کے تو پانچ پیر البائنو اور دس پیر آپ کے فوستر پیر ہوں گے چاہے وہ لببٹ لے لیں چاہے وہ فشر لے لیں تو اس طرح سے آپ کے پاس پانچ پیر البائنو سے وہ پیر کتنے ہو جائیں گے 15 تو یہ مت سوچیں کہ ہم البائنو کے پانچ پیر لگائیں یا البائنو کے دس پیر لگائیں یا البائنو کے پچاس پیر لگائیں ضروری نہیں ہے آپ البائنو کے آدھے سے آدھے یعنی کہ تیسرا حصہ لگائیں اور اس کے جو دو حصے نا وہ لکلر لببٹ یا پھر فوسٹر پیر جو بھی آپ کو سمجھ میں آتے ہیں جو اچھے لگتے ہیں اور سب اچھے پالتے ہیں ایسی بات نہیں ہے میں تو الحمدللہ بھائی میرے پاس تو پرسناٹا پی اچھے پچے پالتا ہے اور وہ بہت ہی اچھے پچے پالتا ہے گرین پیشار ہے وہ بھی بہت اچھے پچے پالتا ہے ہاں روزی کولی اور اچھے پچے پالتا ہے لیکن میں نے کسی میں فرق اتنا خاص نہیں دیکھا ٹھیک ہے نا اور بہترین بچے پالتا ہے ٹھیک ہے تو یہ جو آپ نے ایک سسٹم ہے نا تو بتانے کا مقصد یہی ہے آپ کو سارا کہ آپ اگر البائنو لگانا چاہتے ہیں تو ایک پیر سے بھی شروع کرتے ہیں ٹھیک ہے ایک پیر سے بھی شروع کر سکتے ہیں دو کلر لببٹ کے بچے لے لیں ٹھیک ہے نا تو اگر ایک پیر آپ کا چالیس ہزار کا یہ مل رہا ہے اور دو کلر لببٹ کے جو پیر ہیں وہ ہمیں دس ہزار کے ملتا ہے تو کتنے کا میکسیمم ہو گیا ہمارا بزنس صرف اور صرف پچاس ہزار روپے کا تو پچاس ہزار روپے سے آپ کی ارننگ کتنے کی ہوگی ایک مطلب اگر ہم دیکھا جائیں تو ایک بریڈ کی جو ارننگ ہو جائے گی اللہ نے چاہا تو ایک لاکھ بچیس ہزار روپے یہ صرف میں دو بچوں کے ساتھ سے بتا رہا ہوں آپ کو ٹھیک ہے تو اس سوچ سے اگر آپ کام کریں گے نا البائنو ریڈائی کا شروع کریں گے تو اللہ نے چاہا تو اللہ نے چاہا تو اللہ نے چاہا تو بہت زیادہ آسانی ہو جائے گی آپ کی گھرگرستی میں بہت آسانی ہو جائے گی جو مسائل آج کل پاکستان میں فیس کرنے پڑ رہے ہیں بجلی کے بلو اور ان سب چیزوں کے حوالے سے ان میں بہت مدد ملے گی بس میرے کہنے کا مطلب یہ ہے کہ دیر نہیں کریں اگر آپ نے یہ کام کرنا ہے نا چھوٹے پہ مانے پہ شروع کریں بڑے پہ نہیں کریں تاکہ آپ کو نقصان بھی نہیں ہو اور آپ کا جیب پر بھاری بھی نہیں پڑے تو آپ چھوٹے سے شروع کریں چھوٹے سے شروع کریں گے آگے اللہ کے حکم سے وہ بڑا ہوتا جائے گا اچھا یہ بھی کر سکتے ہیں کہ مطلب آپ کی پاس اگر مثال کے طور پر جیسے کہ میں نے آپ کو بتایا کہ تین بریڈیں ہیں یعنی کہ دو بچے ادھر دو بچے ادھر دو بچے تو آپ یہ کر سکتے ہیں تین بچوں کو سیل آؤٹ کریں تین بچوں کو روک لیں پھر اگلی بریڈ میں تین بچوں کو سیل آؤٹ کریں تین بچوں کو روک لیں یا ایک کام یہ کر لیں کہ پہلے کلچ کے بچوں کو روک لیں دوسرے کے بیج دیں تیسرے کو روک لیں چھوٹے کو بیج دیں میری بات کو سمجھ دیں تو اس طریقے سے آہستہ آہستہ آپ کا بزنس بھی رن کرے گا یعنی کہ آپ اس سے پیسے بھی کمائیں گے اور وہ بڑے گا بھی ٹھیک ہے آپ کا شیڈ میں بڑے گا بھی ٹھیک ہے تو آپ کو امید کرتا ہوں کہ آپ کو یہ ویڈیو پسند آئے گی پسند آئے تو بیل آئی بٹن کو دبانا نہ بھولیے گا انفرومیٹک ویڈیو کے لئے اسلام علیکم